کہ جہاں پر قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے سورہ مبارک آل عمران کی ورس نمبر 144 ہے کہ ما محمدن اللہ رسول کہ ذات محمد مصطفیٰ کو اللہ نے جسے آپ کہیں کہ پروفٹ ہڈ کے علاوہ اور کچھ بھی ہم بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں یعنی سوائے رسالت کے علاوہ کوئی نسبت اس آیت میں اللہ دینا ہی نہیں چاہتا کہ بتایا جائے کہ عربوں میں آیا ہے امی ہے یا نہیں ہے کیا رشتہ داری رکھتا ہے کس کا باپ ہے کس کا بھائی ہے کس کا رشتہ دار ہے کوئی نسبت نہیں ہے نہ کسی خونی رشتے کی بات ہو رہی ہے نہ کسی رشتہ جوڑنے والوں کا تذکرہ کسی کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا صرف مختصر سی آیت ہے آل عمران ہے تیسرا سورہ ہے صرف چار جملے ہیں ان چار الفاظ کے اندر ایک مختصر سا جملہ ہے اور پوری شانِ رسالت کو قرآن نے بیان کیا کہ ما محمدن اللہ رسول جتنے بھی رشتے ہیں جتنی بھی نسبتیں ہیں ان سب کی نفی ہے بس ایک شان ہے میرے حبیر کی کہ اسے اللہ کا رسول بنایا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ جب قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے کہ ذاتِ محمدِ مصطفیٰ کی صرف ایک نسبت ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کا رسول ہے اب آپ ہی کی صحیح مخاری ہے اور بابِ مناقبِ فاطمہ زہرہ ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا فاطمہ بز عدن منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ذاتِ محمدِ مصطفیٰ کچھ نہیں ہے بس رسول ہے تو اب فاطمہ باب کا ٹکڑا نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم اب ذاتِ فاطمہ ظہرہ فقط باب کا ٹکڑا نہیں ہے رسالت کا ٹکڑا ہے اب مسجد نبوی کے اندر جب جا کے بیوی خدبہ دے رہی ہیں تو اب بیٹی نہیں بول رہی ہے رسالت کا ٹکڑا بول رہا